ہیلو جی اسلام علیکم تو یار میں نا اب رات کو ریڈی ہوں تو کہاں جا رہا ہوں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سارا تو آج کا ویڈیو بارحال نا سٹارٹ کرتے ہیں فائنٹ بھی یار مجھے یاد آ گیا کہ میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس پر کب سے ویڈیو بغیرہ نہیں آ رہی تو اب انشاءاللہ ویڈیو بان رہی ہے تو اپلوڈ بھی ضرور ہو جی تو ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا اندر ویڈیو کے اندر تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہ آپ نے ڈیٹ و ٹائم دیکھ لو رات کے بھائی بجرے ہیں آج سنڈے ہے اور ستائیس اگاست اچھا تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں اتنی رات کو کہاں جا رہا ہوں اصل میں یار میرے بھائی کا ہے لیڈ کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ ہے اور ہم نے اسلام وہ ہے اسلام آباد میں تو صبح آٹھ بجے ہے ہم نے اسلام آباد جانے اس لئے میں ابھی ریڈی ہو گیا ہوں ابھی وہ بھی ریڈی ہو رہے تو آگے بھی اٹھانا ہے ایک کزن ہے ایک دوست ہے اور اسی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا جیسے ان کے پاس جائیں گے نیند نا آپ کو میری آنکھ میں نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں مشکل سے ایک گھنٹے سے ڈیٹھ گھنٹے سویا ہوں گا کیونکہ اب ڈائی ہو رہے ہیں تو لگنی بات ہے میں ریڈی کھڑا ہوں دو بجے میں اٹھاؤں گا تو مشکل سے یار میں سویا بھی ایک بجے تھا کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے بہرحال کوئی نہیں اگر ہم نے بہت سارے کام فلیٹ وغیرہ بھی دیکھنے ہیں کیونکہ آپ نے لاس ویلوگ دیکھا تھا جو نیوورسٹی وغیرہ میڈ میشن ہو گئے تو وہ سارے بھی سسٹم چلے ہوئے تو وہ بھی دیکھنے ہیں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹار یہ رات کو اس وقت بالکل خاموشی ہے اور بالکل اندھیرہ بس گاڑی وغیرہ نکالتے ہیں بہر روانا ہوتے ہیں اچھو تو یار یارنا یہاں پر ایک پیٹرول پامپر اترین یا پیٹرول وغیرہ ڈلوانا تھا اور پیٹرول وغیرہ دروا کے پیٹر آ کے روانا ہوتے ہیں اگر آپ نے لوگ کالیج میں پہنچ چکے ہیں تو وہ گئے ہیں اپنے لسٹ میں نیم وغیرہ دیکھنے کے لیے تو اب پھر وہ بھائی صاحب کا پیپر ہے وہ اپنے ٹیس دیں گے اور پھر ہم دیکھنے آتی جا کرنے تو ہم یہاں پر اترتے ہیں پہلے یہاں پر ناشتہ بغیرہ کر لیتے ہیں تو یہ کوئی کوئیٹہ کیفی ہے یہاں نہ تو بتائیں گے دو تین سو کوئیٹہ کیفی ہیں یہاں پر ناشتہ کرتے ہیں دونوں کو تو آپ جانتے ہیں یہ لاسلوب میں آ چکے ہیں یہ ہماری نیمان ہے ان کا نام ہے ادھر دیکھو یار کیا حال ہے ان کا نام ہے نواز شریف ہے ہم نے اپنے مہمان نواز شریف بھائی کو بولا ہے کہ آپ مینیو دیکھیں اور اٹھنے ہوئے رکھیں ناشتہ ہمارا آکے ہیں پہلے ناشتہ ہوئے رکھتے ہیں یہاں چاہیے نہیں پیتا ہوتا تو میں نے کہا ہے کہ سٹنگ پی لیتے ہیں کہاں سے آتے ہیں نواز شریف بھائی تھوڑے سے کیمرے سے پریشان ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اللہ مکہ پریشان ہوتے ہیں کھان رہے ہیں ابھی تو پریشان میں آگئے چھوڑ در پہلے گندے بند آلے نہ رکھیں دنوں نواز شریف نہ رکھیں بندے دنوں نواز شریف نہ رکھیں ہم نے یہاں چھوڑ دی ہے اس کے جہاں اس کا سینٹر بنا تھا نواز شریف بھائی کو چھوڑنے جانے ہم نے کیونکہ انہوں نے میرے خواہلے ان کی کوئی جوب لگی ہے ان کی کوئی جوب لگی ہے تو انہوں نے وہاں پہنچنا ہے شریف بھائی کو ہم نے اللہ حافظ دی ہے ہم ہم آئسکریم بغیرہ کھا رہے ہیں تو جب تک عمر کا نہ ہو رہے ہیں ٹیسٹ ہم نے کہا ہے ہم پھڑا فریش ہو جائیں تو ہم یہاں ہے بیکری پر آئسکریم بغیرہ لیے اور بیٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹیسٹ پر کیا بنتے ہیں ملک صاحب نے جوائن کر لیے آئیے نیندر حرام کا ستیزی خدا دی کا سمجھ ہم نے لینی تھی ایک بک تو پہلال بزار باند ہے ساری مارکٹ ہم نے شوق وغیرہ بہت زیادہ دیکھ لیے اصل میں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو اسی لئے یہاں پر پوری مارکٹ بند ہے تو وہ کھلنے میں ٹائم لگے گا پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا پڑے گا پی پی ایس سی کی بک لینی ہے پی پی ایس سی کی بک لینی ہے لیکن وہ نہیں مل رہی پھلال پھر دوبارہ چکر لگانا پڑے گا اس کے لئے یا پھر وہ پھرال تو خواری ہوئی پڑی ہے اچھی خاصی وہ پتہ نہیں کہاں سے ہاں وہ نواشریف بھائی کو جھم دے جہاں پر چھوڑے وہ ادھر ہی ہیں کوئی دن تو وہ نہ بھیجوا دیں گے بک نواشریف بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز وہ پی پی ایس سی کی بک بک ہمیں چھوڑے کے لئے نواشریف بھائی بھیج دیں گے ایسے گفت بھیج دیں گے نواشریف بھائی بھیج دیں گے اتنی بات بھی نہیں ہے نواشریف بھائی بھیج دیں گے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ایک تگہ پر یہاں پر فلیٹ جیسے ہیں یہ بیلڈنگ ہے اوپر محول پر شکل ہے آپ اوپر آجاؤں میں نے ارسلان نے یہاں پر فلیٹ وغیرہ جو تھی دیکھا تھا وہ اوٹان وغیرہ ہو گئے تو اب وہ بس ایگریمنٹ وغیرہ کرنے تو وہ دیکھیں اچھے تو یار ہماری نا جو ایگریمنٹ وغیرہ تھا وہ سب کچھ ہو گئے تو اب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں بہت تھگ ہیں فیلال یہاں چیزیس پر آئے ہیں تو یہاں پر لانچ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس چلیں گے اچھے تو مینی ہمار آگیا ہے بس کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہاں سے فری ہو گئے ہیں ارسلان بھائی کو ڈروپ کرتے ہیں ان کے اپارٹمنٹ وغیرہ پر اور پھر ہم چلتے ہیں واپس یہ آرام نہیں ہے یہی جگہ ہے جہاں پر صبح کام نے نماز وغیرہ پڑی تھی دروانہ ہوئے تھے اب پھر اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں چھوٹا موٹا کام تھا ہمارا وہ بس ہو گیا ایک ٹیسٹ تھا وہ بھی ہو گیا اس کے بعد اپارٹمنٹ وغیرہ دیکھنا تھا وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا جب ہم انشاءاللہ شیفت ہوں گے تو پھر آپ کو میں ساری ڈیٹیل وغیرہ اس کی دکھاؤں گا کہ اس کا کیا سین ہے اور ہم کون کون رہ رہے ہیں یہ سارا پھر انشاءاللہ بعد میں آپ سے بتاؤں گا میں کافی زیادہ لگی ہوئی ہے کیونکہ گاڑی کا ایسی بھی خاص کام نہیں کرتا تو یہاں پر پانی بہت ٹھنڈ ہے تو یہاں سے پانی بغیرہ پیتے ہیں پھر انشاءاللہ نماز وغیرہ پڑ کر پھر آکے تھوڑا ہی سفر رہ گئے پھر انشاءاللہ گھرمی بڑی ہے بھائی ہم نواشریف بھائی کو چھوڑا ہیتے وہ میں آپ کو بتایا کہ وہ کام بغیرہ تھا تو وہ ادھر ہی رہ گئے ہیں اور ہم چار لوگ واپس جا رہے ہیں اور اب ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اب سیزن بھی شروع ہونے والا ہے اور میں نے اب انفارچنیٹلی یونیورسٹی جانا پڑ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے بارال کوئی نہیں انشاءاللہ چکر وغیرہ لگایا کریں گے وہ بھی ویلوگ وغیرہ بنائیں گے اور میں نے اب رائیڈنگ کی ہوئی تھی دوبارہ سٹارٹ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں نہیں کرتا تھا میں ایسے کرنی بھی نہیں چاہیئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب انشاءاللہ سٹارٹ کی ہوئی تھی اب مشکلات آگئی ہیں کہ یونیورسٹی جانا پڑ رہا ہے لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ٹائم دیں گے واپس بغیرہ آیا کریں گے تو اب گھر جا کے پھر میں رائیڈنگ پر بھی جانا ہے گھوڑا بغیرہ تیار کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یار میں واپس آ چکا ہوں گھوڑے کے پاس آگئے ہیں تو بہرحال اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پرینڈ میں ابھی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں لیٹ واپس آیا ہوں تو آج تو نہیں رائیڈ کر رہا اسی لیے ویلوگ کرتے ہیں یہی پرینڈ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویلوگ یار یہ تھا چھوٹا سا اس میں اتنا کچھ تھا نہیں مطلب ٹھیک تھا کیوں کہ نا اصل میں ہم گئے تھے رات کو تو اتنی انرجی بغیرہ بھی نہیں تھی اور پھر انشاءاللہ جب ادھر آگے جائیں گے اسلام آباد تو پھر انشاءاللہ اچھے اچھے ویلوگ آئیں گے آپ کو کھل ٹائم دیں گے اب تھوڑا بہت نا میں بیزی تھا تو اس جس وجہ سے نا ویلوگ تھوڑے بہت لیٹ ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ آگے کوشش کروں گا کہ ایسا نا کوئی چکر نہ ہو انشاءاللہ ہاں نا پروپر ویلوگ وغیرہ بھی آتے رہیں گے سٹیڈی بھی ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ویلوگ بھی آتے رہیں گے کیونکہ ویلوگ تو لازمی ہیں ویلوگ بھی آئیں گے ویلوگ بھی آئیں گے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ ہوگا پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ